کچھ دنوں میں اید آنے والی ہے تو اید مبارک آپ سب کو ایڈوانس میں لیکن اید ایک بڑی عجیب موقع پہ آ رہی ہے کیونکہ ہم ایک کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے ایک کریسس سے گزر رہے ہیں تو اس میں ہم اید کیسے منائیں گے آئی اس چیز پہ بات کرتے ہیں ایک کامن بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ لوکڈاؤن یا کچھ لوگ زیادہ سوشل نہ ہونے کے حامی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں کہ لوکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے ہمیں ملنے دینا چاہیے لوگوں سے میرا اپنین یہ ہے کہ اس میں سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں جو سائنزان ہیں جو اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں وہ اسی اس کو کیا کہہ رہے ہیں جب بھی ہم سے بات ہوتی ہے تو مسلم سائنٹسٹ جو پرانے گھر گھت رہے ہیں ابن سینہ ہیں ابن الحیتم ہیں ہم ان کی بڑی مثالے دیتے ہیں ہم ان کو بڑا پراؤٹ فیل کرتے ہیں کہ یہ مسلم سائنٹسٹ ہے تو یہ بھی اگر آج ہوتے تو یہ آج کیا کہتے ہیں یا آج کیوں سائنٹسٹ ہیں وہ آج کیا کہہ رہے ہیں وہ سمپلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس دینجرس ہے اس میں سوشلائزنگ سیف نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ جب عید آپ ملیں لوگوں سے آپ جب بات کریں لوگوں سے جب اس کا علم آپ کو ہے کہ یہ اتنا ڈیڈلی ڈیزیز ہے اسپیشلی آپ کے بڑے بزرگ کے لیے گھروں میں ایڈ پہ ہم ظاہر ہیں دوسروں نے گھر جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں ان سے گلیں ملتے ہیں یہ اب ایڈ کے توفے میں کیا ان کو یہ بیماری دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بیمار پڑ جائیں کہ وہ کبھی ریکاور نہ کر پائیں تو اس چیز کا علم ہے آپ کو جو پرانے سائنٹسٹ تھے جو مسلم سائنٹسٹ تھے وہ بھی اس چیز کا بہت سار چیزوں کا علم رکھتے تھے علم کیا ہے علم یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے اس چیز کو اور آپ اس پہ بس آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو اگر اس چیز کا پتا ہے اور آپ اس پہ ایکٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کے برابر ہیں جس کو پتا ہی نہیں ہے وہ علم ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں ایکشن شامل نہ ہو کسی اس کا پتا ہونا اور کسی اس کو نہیں پتا ہونا وہ ایک ہو جاتا ہے تو اور اسی طرح سے جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اور جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے اور اگر جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ نہیں پڑھے گا تو وہ بھی اسی لیول پر ہے جس لیول پر پڑھنا لکھنا جس کو نہیں آتا ہے تو اپنے علم میں action کو involve کریں اس چیز کو بہت seriously لیں کہ یہ eat کا موقع خوشیوں کا موقع ہے اس خوشی کے موقع کو خوشی کا موقع رہنے دیں ملیں لوگوں سے virtually zoom call کریں skype call کریں ووٹس ایپ پہ ملیں ویڈیوز کی بھرمار لگا دیں لیکن خدا کا واسطہ ایک دوسرے کے گھروں پہ جا کر ملنا ملانا گلے ملنا اس چیز کو ایک سال کے لیے ایوائیڈ کر دیں اپنی زندگی سے زندگیاں بچائیں کیونکہ جو وہاں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو بھی عید منانی ہے ان کے لیے بھی سوچیں کہ اگر وینٹیلیٹرز بھرے رہیں گے ہسپیٹلز بھرے رہیں گے تو وہ بچارے جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں وہ کس طرح عید منائیں گے تو اپنے سے بڑھ کر ایک گلوبل سکیل پہ آپ ذرا سوچیں پاکستان کے حالات کے کیا چل رہے ہیں آپ اپنے حساب سے عید اس طرح سے منائیں تھوڑا سا سیلف آئسولیشن رکھیں مجھے اندازہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے کہ عید ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہے بہت بڑی خوشی ہے ہر مسلمان کے لیے لیکن اس وقت وقت کی مناسبت کے حساب سے ہمیں اس چیز کو بہت گوھر سے دیکھنا ہے علم جو ہے وہ مومن کی کھوئی بھی میراس ہے تو کیا ہم اس علم میں ایکشن نہیں لاسکتے اپنی نالج میں اس ایکشن کو نہیں لاسکتے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ پلیز پلیز عید کے دن بھی جتنا کم لوگوں سے مل سکیں کم ملیں یہ میری آپ سب سے گزارش ہے تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں آپ سب کو ایڈوانس مہین مبارک خوش رہیں اور اپنے لائف میں آنے والے سرپریزز کو انجوئے کریں